اس کا پرشارت ہے بابا کہتے ہیں بچے اکاغرتہ کی شکتی کو بڑھاؤ کیونکہ اس میں انشار اکاغرتہ کی شکتی کی اتیدی قوش شکتا ہے اکاغرتہ کی شکتی والا ہی اچانک کے پیپر میں پاس ہو پائے گا یدی ابھی ابھی پرشارت ختم ہو جائے تو آپ کی ریجلٹ کیا ہوگی دیکھو بچے پرشارت اسی طرح اچانک ہی ختم ہوگا اور جس بچے نے سوہستیتی کے آسن پر ارثات اونچ سومان میں استیت ہونے کا اور باپ کو اپنے سنگ رکھنے کا پرشارت کیا ہوگا وہی اچانک کے پیپر میں پاس ہوگا بچے سوچتے ہیں کہ ہم اچانک کے پیپر میں تو پاس ہو جائیں گے پرنتو اچانک کا پیپر بہت بیانک ہوگا جس بات میں آپ کمجور ہو اچانک کا پیپر اسی بات کا آئے گا اور اس میں سوئیں کے ساتھ ساتھ باپ کی یاد بھولانے والا ہوگا اس میں ایسا ہوگا جس میں آپ بسمرت ہو جائیں گے ارثات آپ سوئیں ہی پرشارتی میں یا اس میں کے باپ میں اتنا زیادہ الج جائیں گے کہ سوئیں کی یاد اور باپ کی یاد بھول جائے گی پرنتو جو بچہ ابھی سے ہی اپنے اونچ سومان میں استیت ہونے کی ڈل بار بار کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسریری بن اپنے باپ پرماتمہ شب کے پاس گھر شانتی دھام جانے کا پرشارت کر رہا ہے ارثات جو سوئیں کو ہاتمہ ریلائز کر باپ کے ساتھ سرفس بن جوڑنے کا پرشارت کر رہا ہے ارثات باپ کی سرمت پر چلنے کا سو پرشارت اٹینسن دے رہا ہے وہی بچہ اچانک کے پیپر میں باپ کی مدد سے پاش بید اونر بن جائے گا اس لئے بچے سمریتی شروع بنو من بودھی کو اکاغر کرنے کا بھیاس بڑھاؤ بابا بار بار کہہ رہا ہے کہ اچانک 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 تو اسی بات کی امپورڈنس ارثات سمیہ کے محتو کو سمجھ باپ کی سمجھانی کے محتو کو سمجھ پرشارت کرو انیتہ باپ بھی کچھ نہیں کر پائے گا انتکال آپ اکیلے ہو جائیں گے اور وہ گھڑی کیبل پسچہ تاپ کی ہوگی اس لئے سو سمجھ کر اپنے ایک ایک سیکن کو شفل کرو پرشارت ہی انتیم بجے کا ادھار ہے ابھی کا پرشارت ہی انتیم بجے کا ادھار ہے ام شن